اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ آج دسوہ دن ہے دسوے دن میں یہ یدھ پربیش کر چکا ہے اور یہ یدھ لگاتار ودونسک ہوتا ہی جا رہا ہے اس بیچ اسرائیل تین موچوں پر تین فرنٹس پہ گھرا ہوا دکھ رہا ہے تینوں فرنٹ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس سمائے اور ایک طرف جہاں غزہ میں آمنے سامنے کی جنگ چل رہی ہے وہیں لیبنان سے اس حضباللہ بھی جنگ میں کود پڑا ہے اور اس نے بھی حملے شروع کر دیئے جبکہ سیریا نے بھی سیکرو راکٹ ڈاکر جنگ میں اپنی انٹری کی گھوشنا کر دی ہے تو یہ تین فرنٹ جو ہیں اس وقت اسرائیل کے سامنے اسرائیل کے خلاف یہ تین فرنٹ نظر آ رہے ہیں جو کی اوپن ہو گئے ہیں اور پہلے فرنٹ کی بات کریں غزہ میں جہاں پر حماس اسیدی ٹکر ہے آئی ڈی ایف کی اسرائیل کی دوسرا فرنٹ ہے لیبنان جہاں ہزباللہ کے لڑاکے موجود ہیں ڈیڑھ لاکھ مسائلیں یہاں پر تینات کی گئی ہیں اور ابھی جو جانکاری آئی کے پچاس مسائلوں سے اسرائیل کے شہروں کو ہٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی تیسرا فرنٹ سیریا کا ہے جو کی اسرائیل پر چھوٹے حملے کیے جا رہے ہیں حصہ فرنٹ سے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک گھیرے بندی کی ایک ایک دباؤ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ اب سوال اٹھا رہا ہے کیا یہ جنگ کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے ائر مارشل راجش کمار ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں راجش سر سیدھی سی بات ہے ابھی تین فرنٹ اوپن ہوئے ہیں اس کا پریشر کیا نیتنیاہو پر اسرائیل پر ہوگا کہ اس وار کو جلدی کنکلوڈ کریں کیونکہ یہ تو نظر آ رہا ہے ہزباللہ سیریا اور ہماس یہ وار کو لمبا کھیچنے کی تیاری کر چکے دیکھئے وار تو لمبی کھیچے گی چاہے نیتنیاہو چاہیں یا نہ چاہیں کیونکہ یہ جو ٹنلز جس طرح سے آپ نے بتایا ہے گازہ میں ٹنلز اور جون کا اٹیک پلان بنا ہے جتنے بھی آپ آدمی پہلے لے جائیں اگر آپ سفل بھی ہوئے تب بھی آپ کو کلین اپ آپریشن میں کافی ٹائم لگے گا اور اس کی جو ابجیکٹیوز ہیں پورے ہماس کو پوری طرح ختم کرنے کی پورا ٹیرر انفرسٹرکچر کو ڈسمنٹل کرنے کی یہ سب ان چیزوں میں سمیں لگے گا اور جو سیریہ اور لیبنون میں ہزبولہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان آپریشنز کو اور بھی دھیرے کرنے کی کوشش کریں تاکہ گازہ میں ہماس کو جیادہ ٹائم ملے کیونکہ ہماس کی ساری دیفنسیو سٹریٹیجی ہے وہ جتنے جیادہ بوبی ٹرپس لگا پائیں جتنی جیادہ وہ چھپ کر اور دھیرے سلو ڈاؤن کرے وارفیر کو اتنا ان کا فائدہ ہے اتنے کیجولٹیز وہ جیادہ اسرائیل پر انفرکٹ کر پائیں گے تو اس لیے ضرور وہ میدان میں کود آئے ہیں پر یہ بہت ڈینجرس گیم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر امریکہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ ملٹری ایکشن میں آ جائے تو ہزبولہ کا بھی صفایہ ہو سکتا ہے تو یہ رسک جو انہوں نے لیا ہے انٹری ہو چکے لیبنان اور سیریا کی تاکہ گازہ پٹی کے علاقے میں جو ہماس کے لڑا کے ان کو سمائے اور پیسج دونوں مل سکے